موسیقی دادا کا زمانہ مسلمانوں کی غربت کا زمانہ تھا یہ زمانہ شان و شوکت کا زمانہ آئی اگر ہمارے نانا و دادا ایسے کپڑے پہنتے تو غریبوں کی دلازاری کا سبب بنتا ہم نہ پہنیں گے تو ہمارے عشیوں کی زلت کا سبب بنے گا اس کا مطلب علماء بیٹھے اس کا مطلب لباس امام بھی ہر زمانے میں ایک سا نہیں رہا جب غربت کا دور تھا تو لباس اور تھا جب شان و شوکت کا زمانہ آیا تو لباس اور تھا اب کچھ لوگ ہم سے ڈیمان کرتے ہیں کہ وہ ایسی ازاداری کیجئے جیسے اماموں کے دور میں ہوتی تھی تو بھائیہ جیسے لباس زمانے کے حساب سے بدلا ویسے ہی طریقہ آزا بھی زمانے کے حساب سے بدلے گا بنی امیہ کے زمانے کی ازاداری اور ہے آزاد بھارت کی ازادار اماموں کے زمانے میں ایسے ماتم نہیں ہوتا تھا ایسے مجلسے نہیں ہوتی تھا تو دور امام کے ازادار بنیے تو بھائی میں فوراں تیار ہوں دور امام کا ازادار بننے کے لیے میں ویسے ہی ازادار بن جاؤں گا جیسے امام کے زمانے میں تھے لیکن میری بھی ایک التجا ہے پہلے آپ بنی امیہ بنیے ہم بھی ویسے ہی ازادار بن جاؤں گا بھائی یہ جواب آپ دینا ضروری ہے کہتا آپ مولا حسین کو چوتھے امام سے زیادہ چاہتے ہیں آپ مولا حسین کو چوتھے امام سے زیادہ چاہتے ہیں جب انہوں نے امام حسین کے قم میں زنجیر نہیں لگائی تو آپ کیوں لگا رہے ہیں دیکھے گا سوامی سارنگ صاحب آپ بھی زنجیر کا ماتم کرتے ہیں کہ جب انہوں نے زنجیر نہیں لگائی تو آپ کیوں لگا رہے ہیں جب انہوں نے قمہ نہیں لگائی تو آپ کیوں لگا رہے ہیں تو دم ہو تو جناب مختار سے کہیے کہ جب انہوں نے یزیدیوں پر تلوان نہیں اٹھائی تو آپ کیوں اٹھا رہے ہیں جناب مختار سے کہیے جب چوتھے امام نے انتقام نہیں لیا تو آپ کو انتقام لے رہے ہیں تو کیا جواب ہے جواب سے بے ایک ہے کہ چوتھے امام وارث امام چوتھے امام وارث حسین مختار عاشق حسین وارثوں کا کام ہو رہے عاشقوں کا کام موسیقی